ہیلو فرینڈز اسلام علیکم برائی کا راستہ جتنا بھی تاویل ہو مگر ہمیشہ برا ہی رہتا ہے آج تک جس شخص نے بھی برائی کا راستہ پنایا ہمیشہ مو کی کھائی خواتین حضرات آج کی اس اپیسوڈ میں ہم پرانے وقتوں میں دی جانے والی چند ایسی ہی خوفناک سزاؤں کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں سن کر بیسویں صدی کے انسان کے ہوش باہتا رہ جاتے ہیں اور یہ اس وقت کی بات ہے جب انسان نے ترقی نہیں کی تھی اور ان سزاؤں کا دورانی اٹھارویں صدی تک چلتا رہا جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ایک دور ایسا بھی تھا جب جہالت ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور ہر انسان اپنے آپ میں مگر رہتا تھا نہ ہی کسی کو کسی کی عزت کی پرواتی زندہ انسانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپریوں میں شراب کو بڑھ کر بھی نہ آم ممول بن چکا تھا اور اپنی زندہ بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دینا خواتین و حضرات یہ تو بات عوام کی ہو گئی کہ وہ کتنے جاہل تھی مگر جب آپ کو ان پر مسلط حکمرانوں کا علم ہوگا تو آپ کے پینوں تلے زمین نکلے گی جن کا اندازہ اس دور میں دی جانے والی سزاؤں سے لگایا جا سکتا ہے اور یہ سزائیں اٹھارویں صدی تک بھی مرزموں کو دی جاتی رہی فگر نمبر وان دی ریٹ ٹورچر یہ سزا خاص اور پر یورپ میں دی جاتی تھی اس میں ہوتا کچھ ہیوں کہ بیزوی گول پنجرے میں جس کا آدھا حصہ کھلا ہوتا اور آدھا حصہ بند ہوتا اس میں چوہے یا کھرگوش کو ڈال کر ملزم کے سینے پر رکھ دیا جاتا چوہا یا کھرگوش اپنی جان بچانے کے لیے ملزم کے سینے کو چیڑتا اور باہر نکلنے کی کوشش کرتا اس طریقے سے ملزم کو دردناک سزا دی جاتی خواتین حضرات جیسا کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس تنہا کی سزا میں کسی ہاتھی کا سہارا لیا جاتا ہوگا اور سزا کچھ یوں ہوتی کہ پہلے ہاتھی کو اچھی طرح ٹرین کیا جاتا کہ اس نے سارا وزن ایک مرتبہ ہی ملزم پر نہیں ڈالنا بلکہ اس کو ترپا ترپا کر تین چار یا پانچ منٹ میں مارنا دوستو یہ سزا آج بھی بہت سے فلمی ڈراموں کا مو ہے اور اس سزا کا آج بھی بہت سے لائبریو میں موجود کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے دراصل حقیقت میں ایک خوکلے بینس کا سٹرکچر بنایا جاتا جس کے نیچے آگ کا انتظام ہوتا ملزم کو اس بینس کے پیٹ میں ڈال دیا جاتا اور نیچے سے آگ لگا دی جاتی اس طریقے سے ملزم کی موت واقع ہوتی فگر نمبر فور دا آئرن میڈین اس تابود دما بوکس میں بری بری نیڈرز موجود ہوتی ہیں جب ملزم کو اس تابود میں ڈال کر تابود کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس طریقے سے ملزم کی پندرہ سے بیس منٹ میں موت واقع ہو جاتی ہے اور یہ بوکسی اس دنیا کے بری بری میوزم سینٹرز میں واقع ہے فگر نمبر فائف دا بریکنگ ویل دوستو یہ سزا دینے کا طریقہ دیکھنے میں نہایت آسان اور سادہ محسوس ہوتا ہے مگر ملزم کو اس ویل میں کسی ٹریک کو استعمال کرتے ہوئے باندھا جاتا ہے اور جب جلاد اس ویل کو گھماتا ہے تو اس ویل میں موجود ملزم کی ایک اکڑ کی ہڈیا ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ واقعی میں دردناک سزا میں شمار ہوتا ہے فگر نمبر سیکس ڈیتھ بائی بوائلنگ اس سزا کا ذکر آج کل کے فیمس کارٹنز وغیرہ میں ہوتا ہے اس میں ملزم کو نہایت گرم پانی جیسے مزید گرم کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور میکسیمم انسانی جسم کا ٹمپریچر ایک سو پندر ڈگری تک برداشت کر سکتا ہے مگر جب نہایت اُبلتے ہوئے پانی میں انسان کو ڈالا جاتا ہے تو وہ بہت کم ارسے میں یعنی کہ چند ہی منٹوں میں انتقال پا جاتا ہے یہ جو آپ ڈبل کانٹا نما چاکو دیکھ رہے ہیں یہ واقعی میں بہت ہی خطرناک سزا ہے اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ملزم کے گلے میں اس کانٹے کو اس طریقے سے باندھ دیا جاتا ہے اور ملزم جب دو چار یا پانچ دس گھنٹے بعد تھک جاتا ہے تو خود ہی اپنے سر کو ہلاتا ہے اور موت کا شکار ہو جاتا ہے خواتین حضرات اس چیئر کو دیکھیں جو کہ نہایت ہی درتناک اور تکلیف دا سزا ہے اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ملزم کو اس پر بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے نیچے آگ لگا دی جاتی ہے جیسے جیسے ہی آگ مزید بڑھتی ہے ملزم اپنے آپ کو ہلاتا ہے اور اس نوکدار کیل میں پھنستہ چلا جاتا ہے اور اس طریقے سے اس کی موت بھی بہت دردناک ہوتی ہے خواتین حضرات اسی کے ساتھ ہی ساتھ اس حقیقی واقعے کا اختتام بھی ہوتا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ اپیسوٹ اچھا لگے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں جس کا فائدہ کچھ یوں ہوگا کہ ہمارا ایک ایسا تعلق برپا ہوگا کہ اندہ نیر فیوچر آپ کو ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی تو فیلحال کے لئے خدا حافظ